اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور کے زمینی الیکشن سے پہلے سیاسی پارہ ہائے ہو گیا جوہر ٹاؤن میں بینرز اتارنے پر تحریک انصاف اور نون لی کے کارکنوں میں جھگڑا ہوا فائرنگ اور ڈنڈے لگنے سے چھے افراد زخمی ہو گئے سابق ایم پی اے نظیر جوہان کے مطابق فائرنگ سے ان کا بیٹا ماس جبکہ گارڈ ڈنڈے لگنے سے زخمی ہو گیا ادھر پی ٹی آئی راہنما شبیر گجر نے ارضام آئیت کیا ہے کہ نظیر جوہان مسلح فراد کے حمرہ انتخابی دفتر پہنچا اور فلیکس اتارنے لگا ورکرز کو گاڑی ماری لڑائی جھگڑے اور فائرنگ سے ان کا بھتیجہ آدل زخمی ہو گیا جبکہ دیگر تین کارکنان بھی لڑائی جھگڑے ہیں دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے پر گولیاں چلانے کا بھی ارضام لگایا تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور کے زمن الیکشن سے پہلے سیاسی پارہ ہائی ہو گیا ہے جوہر ٹاون میں بینرز اتارنے پر تحریک انصاف اور نون لیگ کے کارکنان آمنے سامنے آ گئے اور آپ کو بتائیں کہ فائرنگ اور ڈنڈے لگنے سے چھے افراد زخمی ہو گئے سابق ایم پی اے نظیر جوہان کے مطابق فائرنگ سے ان کا بیٹا ماس جبکہ گارڈ ڈنڈا لگنے سے زخمی ہو گیا ادھر پی ٹی اے رہنما شبیر گجہ نے الزام آئیت کیا ہے کہ نظیر جوہان مسلح افراد کے ہمراہ انتخابی دفتر پہنچا اور فلیکس اتارنے لگا ورکس کو گاڑی ماری لڑائی جھگڑے اور فائرنگ سے ان کا بھتیجہ آدل زخمی ہوا جبکہ دیگر تین کارکنان بھی لڑائی جھگڑے میں زخمی ہوئے ہیں دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے پر گولیاں چلانے کا الزام بھی آئیت کیا ہے